اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ و صلی اللہ دوستو دنیا میں لاکھوں قسم کے جانور موجود ہیں اور آئے دن جانوروں کی نئی نئی نسلیں دریافت ہو رہی ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سب سے ریل اور خوبصورت وائٹ اینیملز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں سبسکرائب کریں دوستو آپ سب لوگ دیلی کروز کو دیکھتے ہوں گے ان کا رنگ کالا ہوتا ہے اور ان کے کالے رنگ پر تو کئی مثالیں بھی پیش کی جاتی ہیں لیکن آپ بیلیو نہیں کریں گے کہ دنیا میں سفید کا بی بھی موجود ہے یقین کرنا مشکل ہے لیکن یہ حقیقت ہے وائٹ کروز دنیا کے سب سے ریار ایس برڈز میں سے ایک ہیں اور یہ بلکل انگریل لگتے ہیں ان کے پاس لائٹ کلر کی وجہ سے انہیں دوب سے بہت ہی پرابلم ہوتی ہے اور اس کے علاوہ انہیں اپنا پارٹنر بھی نہیں مل پاتا کیونکہ بلک فیمیل برڈ ان کے نزدیک نہیں آتی اینیوے یہ وائٹ کروز زیادہ تر پیٹس کی صورت میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں اور وہ بھی دنیا میں بہت ہی کم تعداد میں رہ گئے ہیں نمبر ایٹ سنیک دوستو دنیا میں ہر کوئی ہی سنیک سے درتا ہے اور یہ سنچ میں بہت خطرناک جانور ہے لیکن آپ کو جان کر ہیرانگی ہوگی کہ دنیا میں جو وائٹ سنیکس موجود ہیں وہ صرف ریئر اور خوبصورت ہی نہیں بلکہ بہت ہی نازک بھی ہوتے ہیں انہیں بہت ہی یونیک سنیک مانا جاتا ہے اور اس طرح کے وائٹ سنیکس آپ کو صرف زو میں ہی دیکھنے کو ملیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیچر میں سروائی بھی نہیں کر سکتے ان کا کلر بہت لائٹ ہوتا ہے اور یہ چھپ کر خود کو دشمنوں سے نہیں بچا پاتے وائٹ سنیکس اتنے ریئر ہوتے ہیں کہ ان کی قیمت ہر سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ ایزی لی منتے بھی نہیں ہیں یہ وائٹ سنیکس واقعی میں امیزنگ ہیں نامر سیون ایلیفینٹ دوستو ایلیفینٹ دنیا کے سب سے بڑے جانوروں میں سے ایک ہے اور یہ ہر زو کی شان ہے آپ سب نے ایلیفینٹ تو ضرور دیکھا ہوگا یہ ان کا کلر ڈارک ہوتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی وائٹ ایلیفینٹ دیکھا ہے وائٹ ایلیفینٹ ہاتھیوں کی سب سے ریئر نسل ہے ان کا کلر کمپلیٹلی وائٹ نہیں ہوتا اس میں ریڈش براؤن شیڈ ہوتا ہے اور یہ ویٹ ہونے پر پنک ہو جاتے ہیں اس وقت دنیا میں وائٹ ایلیفینٹ برما کے رولرز کے پاس موجود ہیں اور اس کے علاوہ کنگ آف تھائی لینڈ کے پاس بھی گیارہ وائٹ ہاتھی ہیں جو ابھی دین زندہ ہیں یہ جانور ایکسٹریملی ریئر ہے اور بادشاہوں کی شام سمجھا جاتا ہے یہ واقعی میں بہت یونیک ہے دوستو کاکروچ دنیا کے تقریباً ہر کچن میں پائے جاتے ہیں اور یہ بہت ہی ڈھیٹ انزیکٹ ہے اردو میں انہیلال میں کس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا رنگ یویولی ریڈ ہوتا ہے لیکن آپ کو جان کر حیران بھی ہوگی کہ دنیا میں وائٹ کا اکروچ بھی پائے جاتے ہیں ماہرین کے مطابق کاکروچ اس کا یہ کلر کیمیکل ریاکشن کی وجہ سے وائٹ ہو جاتا ہے وائٹ کا اکروچ اس کا یہ رنگ زیادہ دیر تک وائٹ نہیں رہتا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ براون ہونا شروع ہو جاتے ہیں کارکروچ اس کا وائٹ ہونا بہت ہی ریئر کیس ہے اور یہ کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو لیڈی بگ دنیا کی سب سے کیوٹ اور ہارملاس انزیکٹ میں سے ایک ہے اس لیڈی بگ کو تو بچے بھی جانتے ہیں اور ہر کوئی اسے پسند کرتا ہے نارملی لیڈی بگ ریڈ کلر کی ہوتی ہے اور اس پر بلیک ڈارٹس ہوتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی وائٹ لیڈی بگ دیکھی ہے ان لیڈی بگ کو یونیک لیڈی بگ مانا جاتا ہے یہ بلکل نارمل لیڈی بگ جیسی ہی ہوتی ہیں لیکن یہ وائٹ کلر میں پائی جاتی ہیں نیچر میں یہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن یہ بہت ہی بیوٹیفل اور یونیک ہے دوستو دنیا میں بہت سی نسل کے خوبصورت گوڑے موجود ہیں اور خاص کر کے ارب نسل کے گوڑے سب سے ایکسپنسیب اور بیوٹیفل ہوتے ہیں لیکن یہ جو وائٹ ہارٹس آپ دیکھ رہے ہیں اسے پہلی بار دیکھنے سے یہ ریئر ہی نہیں لگتا یہ وائٹ ہارٹس بہت ریئر ہوتا ہے اور اس کی سکین پنک ہوتی ہے اور اس پر قدرتی پیور وائٹ کوٹنگ ہوتی ہے ان ہارٹس کی آنکھیں بلو یا پھر براؤن ہوتی ہیں امریکہ میں تو ایک خاص ہارٹس کلاب موجود ہے جہاں پر اس طرح کے یونیک وائٹ ہارٹس کو ان کے ریئر کلر کی وجہ سے ریجسٹر کیا جاتا ہے یہ سچ میں بہت بیوٹی نمبر تھوئی کینگرو دوستو کینگرو دنیا کے سب سے یونیک جانوروں میں سے ایک ہے ان جیسے لوگ دنیا میں اور کسی جانور کی نہیں ہے لیکن کینگرو میں بھی سب سے یونیک اور ریئر وائٹ کینگروز ہوتے ہیں اور یہ نیچر میں بہت ہی کم تعداد پہ جاتے ہیں ان کی آئیز اور سکن بہت ہی سینسٹی ہوتی ہے اور ایون یہ اتنے نازم ہوتے ہیں کہ دوپ سے ان کی سکن جلنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان کے سنو وائٹ کلر کی وجہ سے دوسرے جنگلی جانور ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ان کا اشکار کرتے ہیں وائٹ کینگرو کی آنکھیں بھی بہت ہی کمزور ہوتی ہیں اور انہیں صحیح نظر بھی نہیں آتا لیکن ان سب کے باوجود یہ جانور سچ میں بہت خوبصورت ہے دوستو گیرافی کو آپ الموسٹ ہر زو میں دیکھ سکتے ہیں یہ جانور اپنی لمبی گردن کی وجہ سے کسی کا بھی دیان اپنی طرف کھینس لے گا بیالوجیسٹ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں وائٹ گیرافی ہے ہی نہیں لیکن دو ہزار سولہ میں تنزانیہ کے اندر سب سے پہلے ایک سپیز راپا دیکھا گیا اور اسے دنیا کا واحد وائٹ گیرافی قرار دیا گیا لیکن پھر دو ہزار سترہ میں کینیا کے اندر رینجرز نے دو وائٹ گیرافیز دیکھے یہ وائٹ مدل اور بیبی گیرافی تھے ماہری نے جل تحقیقی تو پتہ چلا کہ ان گیرافیز کا یہ وائٹ کلر ایک خاص کنڈیشن کی وجہ سے ہوتا ہے جو بہت ہی ریر ہے اس کنڈیشن میں سکین کا کلر لائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آنکھوں کا بھی این پی صحیح نہیں رہتا دیسپائی آل دیز فیٹس یہ جانور دنیا میں صرف چند ہی موجود ہیں اور یہ ایکسٹریم لی ریر ہے نمبر وان فراگ دوستو مینڈک آپ کو ہر پانی والی جگہ پر دیکھنے کو مر جائیں گے اور زیادہ تر فراگز ڈارٹ رنگ کے ہوتے ہیں لیکن یہ جو وائٹ فراگز آپ دیکھ رہے ہیں یہ افریقہ میں پایا جاتا ہے اسے افریقان فراگ کہا جاتا ہے ان کی بارڈی پنک یالو ہوتی ہے اور ان کی آنکھوں کا رنگ بھی پنک ہوتا ہے مینڈک کی یہ نسل انسانوں کے ساتھ بہت ہی فرینڈلی ہوتی ہے یہ زیادہ تر اتیلہ رہنا ہی پسند کرتے ہیں لیکن یہ جب انسانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو انہیں انچہ چینگ بھی کرتے ہیں دنیا میں زیادہ تر یہ مینڈک افریقہ میں ہی دیکھا جا سکتا ہے انفرشنیٹلی ان کی زندگی باقی فرانس کی نسبت بہت ہی کم ہوتی ہے اور اسی لیے یہ بہت ہی ریر ہوتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی